نمسکار دوستو دوستو چلیے آج ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بیماری ہر سال لگ بھگ وشو بھر میں لگ بھگ بیاسی لاکھ لوگوں کے جانے کا ایک قرآن بنتی ہے اور وشو ستر پر دنیا کے ستر پر ورلڈ لیول پر اس کے بارے میں جاگ روکتا کے ابھیان جو ہیں وہ نرنتر چلتے ہیں لیکن مطلع جاگ روکتا کے باوجود کیا ہم باقی جاگے جاگ پائے یہ سوال جو ہے ہمیشہ ہر بار ہر سال ہمارے سامنے ایک پرشن موچک چن بن کر کھڑا ہوتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا چار فروری دو ہزار سے جبکہ سنیوکت راشتر سنگ نے ورلڈ کینسر ڈے بشو کینسر دبس منانے کا فیصلہ لیا تھا اور یہ پہلی جو ورلڈ کینسر ڈے کی جو فارمیشن تھی یہ پیریس سے شروع ہوئی تھی وہاں پر جو نیسکو دوارہ جی ایک بہت بڑا ایک آندولن کہہ لیجی آپ ایک مہم ایک ابھیان شروع کیا گیا تھا کہ دنیا میں اس بارے میں جاگ روکتا آئے تو شاید لوگ ان کارنوں سے دور ہٹ سکیں جن کارنوں سے بیماری خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے مطلب ویسے کل ملا کے آپ حیران ہوں گے کینسر کی جب وہ باتیں گرتے ہیں کہ کتنی طرح کا کینسر ہوتا ہے تو جو میڈیکل سائنسز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دو سو قسم کا کینسر ہوتا ہے دو سو قسم کا ٹو ہنڈر ٹائپس الگ الگ اور اب تو یہ ہے کہ بسیکلی جب تک سمجھ میں نہ آ جائے تب تک ہم چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے ملگنینسی کے نام سے لوگ بھائے کھاتے ہیں جہاں سی بڑا اور اے چھوٹا آ جائے وہاں لوگ مریض جو ہیں وہ نروس ہونے لگتے ہیں کہ اب زندگی کا طور طریقہ جو ہے وہ بدل لینا چاہیے اپنے حساب کتاب جو ہیں وہ صحیح رکھنے چاہیے تاکہ پتہ نہیں یہ بیماری کب آ کر زندگی کو آپ کی سانسوں کو دبوچ لے اور دبوچنے کے بعد اس کے بعد آپ جب نہیں ہوں گے تو دنیا اس کے بعد کیسے چلے گی اس بات کا ایک بھائے ایک آتنک ایک ٹیرر جو ہے وہ ایک مریض کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے ویسے موٹے طور پر حالانکہ دو سو قسم کے کینسر مانے گئے ہیں دوستو لیکن ان کو چار بھاگوں میں ویبھاجت کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے کارسینوما کارسینوما جو ہے یہ پرائیم مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیتس ہیں وہ کارسینوما سے ہوتی ہیں دوسرا ہے سارکوما دوسرے کو سارکوما کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ لیوکیمیا ہے لیوکیمیا کا تعلق بلڈ کینسر سے ہوتا ہے جن کے رکت میں کینسر کے انو چلے جائیں ان کے رکت میں یہ ہوتا ہے کہ خون جو بننا ہے وہ ذرا بند ہو جاتا ہے لگ بگ اور صرف اتنا ہی بنتا ہے جتنے سے جسم جب تک سانسیں چلتی ہیں چلتی رہیں اور اس کے لیے بار بار مریضوں کو اکثر بلڈ جو ہے وہ بلڈ بینک کے ذریعے ٹرانسفیوز کروانا پڑتا ہے یہ بیماری بہت زیادہ یہ بھی فیلی ہوئی ہے اور بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ بچوں میں بھی یہ چیزیں تھیلسیمیا اور ایسی چیزیں جو ہیں بہت الگ لگ ناموں سے یہ چیزیں پیلی ٹریٹ کر جاتی ہیں بچپن میں ہی اور چوتھا جو ہے وہ لیمفو لیمفوماس کہتے ہیں اس کو لیمفوماس جو ہیں وہ بھی ایک فیٹی ٹیومر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے گروت ہوتی ہے اور لیمفوماس میں کئی بار ہم لوگ فس بھی جاتے ہیں کئی بار سمپل ایک لائپوما نام کی جاتے ہوتی ہے لائپوما گانٹھیں ہوتی ہیں بدن پہ الگ لگ حصوں میں لیکن ہر لائپوما جو ہے وہ لیمفوما نہیں ہوتا وہ کینسرس نہیں ہوتا یہ بات ذہن سے نکالنی پڑتی ہے تو اس کا بارے میں جتنا اس کا دائرہ بڑا ہے گیان کا اتنے ہی کنفیوزن اور متھک جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں ابھی تک لوگ سپشٹ نہیں ہو پائے کہ کس چیز سے کینسر ہوتا ہے اگر دھومر پان سے کینسر ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ ایک چیز کا پتہ ہے کہ ایک چیز یہ ہتیاری ہے یہ آدمی کو مار دیتی ہے تو اس کے بعد اس پر کمپلیٹ بین لگ جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کینسر کے لوگ صرف دھومر پان سے ہی پیڈیت ہوتے ہوں ایسا نہیں ہے الگ الگ قسم کے کینسرز ہو گئے ہیں اب بہت سارے آپ نے دیکھی ہوں گے جو سنگیت کار ہے ہمارے وہ تھروٹ کینسر سے یا لنگ کینسر سے گئے گئے اس لیے کہ ان کے ریاض میں دونوں چیزوں کی مکہ بھومکہ ہے یا گلے کی بھومکہ ہے یا پھر سانس کی بھومکہ ہے لنگس کی بھومکہ ہے اب دونوں چیزیں اگر ان کا ساتھ چھوڑ جائیں تو مطروں کی جو سنگیت کی بشک جگل بندی ہو یا ایکل سنگیت ہو یا ان کا اپنا علاپ ہو یا خیال ہو یا ٹھومری ہو ساری کے ساری چیزیں تحس نیس ہو جاتی ہیں بہت سارے آپ کو ملیں گے جب آپ سنگیت سنگیت کی چرچہ کریں گے تو سنگیت کار جتنے بھی گئے ہیں گلے کی بیماری سے پیٹی تو اس میں ہماری ریشما بھی تھی بہت سارے لوگ تھے جو تھروٹ کینسر سے ہی گئے اور لنگ کینسر سے گئے تو اب یہ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف وہ بیڑی پیتی تھی اس لیے اس کو کینسر ہو گیا یہ بات بھی مثق ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ آل لیڈی اگر کارسی روما باڈی میں پینیٹریٹ کر چکا ہے گھس چکا ہے تو کچھ چیزیں اس کو تیزی دیتی ہیں تیزی دینے میں تمباکو کا استعمال یہ چھوین گم کا استعمال یہ جو اور ترہ ترہ کے جو لوگ تمباکو کو چوزتے ہیں تمباکو کو کھاتے ہیں کھینی کا استعمال یہ ساری کے ساری چیزیں اگریویٹ کرتی ہیں بڑھاتی ہیں یہ کازیٹیو فیکٹر بے شک نہ ہو لیکن کانٹری بیوٹری فیکٹر مطلب یہ ہے کہ بیماری کو بڑھانے کا سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتی ہے اور اب دنیا بھر میں اس بارے میں جاگ روختہ کے ابیان چلے ہیں اور سلوگن دیے جاتے ہیں بڑے خوبصورت دھنگ سے اور سلوگن بھی ایسے کہ اس میں زندگی نظر آئے کہ ناٹ بیانڈ اس یہ بھی ایک سلوگن تھا کہ ہمارے بعد اگر ہم نہیں رہی تو دنیا کیسے رہے گی اس لیے ناٹ بیانڈ اس اور ہم جو ہیں اگر ہم ہیں تو دنیا ہے ہمارے لیے اس لیے ایک ایسا سلوگن جس کے ساتھ زندگی کا ہونا جڑا ہو یہ دے کر ایک جاگ روختہ کا ابیان بشو بھر میں چلائے جاتا ہے اور دنیا کے ادھکانش دیش جو ہیں اس کو اوبزرو کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے ابیان جو ہیں وہ دنیا بھر میں چلائے جاتے ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس میں لوگوں میں جاگ روختہ لائی جائے کہ وہ اس کی سمجھیں کہ یہ یہ چیزیں اگر ہمارے جسمیں پینٹریٹ کر چکی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم پرہیزگار نہیں رہتے تو ہم زندگی کو اور چھوٹا کر لیتے ہیں تو زندگی کا چھوٹا پن سانسیں جو ہیں ختم نہ ہوں آفٹرال اگر آپ جیئیں گے تو کچھ اچیف کریں گے کچھ اپلپدیاں درج کریں گے اپنے خاتے میں جندگی کو ڈسٹیفائی کریں گے لیکن اگر آپ کو بیماری جو خطرناک جو دستک دی رہی ہے دروازے پر اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جیئیں گے اور کیسے آپ زندگی میں اپنے خاتے میں کچھ اپلپدیاں درج کر پائیں گے یہ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جاننے بہتروں عدب میں بھی اس کا ذکر کافی ہوتا ہے سولز نیسن کا ایک پرسد اپنیاس ہے جس کی چرچہ وشو بھر میں ہوتی ہے کینسر ایوارڈ اور ایسے کئی بستقیں ہمارے سامنے فکشن کے روپے بھی آئی ہیں جن میں یہ پتا چلتا ہے کہ پاتر جو ہے وہ کس طرح کی مان سکتا کو کینسر کے سیپیڑت ہونے کے بعد بھوکتے ہیں کچھ ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑے سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے لیکن اس میں جیسے لیور کینسر ہے اب لیور کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیور اتنا خطرناک نہیں جتنا کی ہارٹ کی بیماری اور مطل لیور جو ہے سب سے زیادہ مہنگا لیور کینسر کا علاج ہے اور سب سے خطرناک بھی ہے اس میں بھی آدمی کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے بہت کوئی چھوڑ جاتا ہے اور تھوڑ کینسر اس میں لاؤس آف وائس کا بھی خطرہ ہوتا ہے آواز بھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ریاض کا ان چیزوں کا سارا کا سارا تعلق جڑا ہوا ہے جہاں جھلیاں ہیں سافٹ نرم جھلیاں ہیں وہاں وہاں یہ ہو جاتا ہے اور اب تو یہ کامن بات ہو گئی ہے پروسٹیٹ کینسر ایک عمر کے بعد دن کے بھی پروسٹیٹ گلینڈ بڑھنے لگتے ہیں ان میں بھی یہ سی اے کی شکایت کارسینوما کی شکایت ملگنینسی کی شکایت کینسر کی شکایت پروسٹیٹ گرندھیوں کے کینسر کی شکایت یہ بھی اب ایک کامن فیکٹر کے روپ میں سامنے آنے لگی ہے اور بریسٹ کینسر تو آپ جانتے ہی ہیں تو جتنے بھی سافٹ ٹیشوز ہماری باڈی میں ان پر اس کا مین حلہ ہوتا ہے مین دھاوہ ہوتا ہے اور اس کو اس کے بارے میں جتنا بھی مترو جانیں گے اتنا زندگی کو قریب سے آپ جانیں گے زندگی کی اہمیت آپ کے سامنے سوشٹو کے آئے گی تو آج یہ دن ایسا ہے کہ اس دن ہمیں سب کو اس بارے میں جاگ روکتہ ضرور لانی چاہیے اب جاگ روکتہ آنے کے بعد آپ کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں کتنا جی پاتے ہیں ڈھنگ سے یہ quality of life مینٹین کرنا یہ آپ کا اپنا سمہ ہے شکریہ دوستو